تو اس موقع پر انہازارے نے بہت تیکھے شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے کیندر کی موڈی سرکار پر خملہ بولا ساتھی یہ بھی کہا کہ اب تک جو کچھ بھی کیا گیا وہ تمام سیاست دانوں نے اپنے ہتوں کو پورا کرنے کے لئے کیا دیش کی عوام کے لئے کسانوں کے لئے یا پھر وہ سپنے جو ان تمام سعادینتہ سنگرام کے سنانیوں نے دیکھے تھے اس دیش میں آزادی لانے کی وہ تمام سپنے اب بھی ادھورے ہیں اور کیا کچھ کہا انہازارے نے ان سے خاص بات چیت کے مارس سیوگی قلدیب شرمانے سما سے بھی انہازارے پرانے رنگ میں لوٹتے ہوئے ایک بار پھر سے دلی میں بڑا آندولن کرنے کی تیاری میں ہے خود انہازارے جی ہمارے ساتھ موجود ہے انہا جی کیا وضع ہے کہ آپ کو پھر سے ایک بڑا آندولن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور جبکی دیش میں تو اچھے وعدے کرنے والی سرکار ہے کیا بڑی اپیکشہ تھی بڑی امید تھی پہلے سرکار نے بھرٹا چار کیا تھا اور یہ سرکار ستہ میں آتے سمیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں جنتا کو وشواس ہو گیا کہ ابھی بدلہ آ جائے گیا اور جنتا نے ان کو چون کر دیا اس میں دو باتیں بہت مہتو پرنہ تھی ڈولپمنٹ اور کرپشن بھرٹا چار مکت بھارت کیونکہ پہلے باز آ گئے تھے لوگ بھرٹا چار سے اس لئے ان کو چون کر دیا بڑی امید رکھی تھی کہ بھرٹا چار مکت بھارت کے لئے لوگ پہل لوگ آئیت ابھی آئے گا اور آنے سے بھرٹا چار کو بہت بڑے پرمان پر بریک لگے گا لیکن تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے ابھی بھی یہ بھرٹا چار کا جو بل سشت بل آنا وہ تو نہیں لیا لیکن جو تھا جو تھا کانون اس کو کمزور کر دیا ہے کمزور کر دیا ہے دوسرا اس بار کیا مقصد رہے گا آپ کی آندولن کا اور پورے آندولن کی روپ رکھا کیا رہے گی مطلب کب سے شروع ہو سکتا ہے آپ کی آندولن یہ ابھی ہم جلدی سے ہی دیش کے ہر رجو سے کچھ کاریکرتوں کو بھلا رہے ہیں دو دن کے چرچہ ہوگی ہمارا آندولن کے دشا کیا ہوگی کئی سے آندولن ہوگا اسے یہ سبتہ ہی کریں گے اور اس کے مطابط شاید اس سال کے آخری سبتہ میں یا آگلے سال کے پہلے مہنے میں ہمارا آندولن شروع ہو جائے گا بس ایک آخری سوال جو دو ہزار گیارہ میں اپنے راملیلہ میدان میں آندولن کیا تھا اس کے بعد کئی سارے لوگوں کی راجنیتک جمین تیار ہو گئے تھی لوگ ستہ کی کورسی تک پہنچ گئے اس بار ایسا نہ ہو اس کے لیے کچھ بدلاؤ کرے گے اپنے آندولن کی رنیتی میں میں ابھی بتایا نا کہ ابھی نئے لوگ جو آ رہے ہیں وہ سو روپے کے باؤنس ٹام پر آفیڈوٹ کر کے دیں کہ میں الیکشن نہیں لڑاؤں گا میں کسی پکشور پارٹی میں نہیں جاؤں گا میں کروں گا دیش کی سماج کی سیوہ کروں گے یہ آفیڈوٹ کرنے کے بعد اگر انہوں نے دھوکہ گھڑی کیا تو پھر کورٹ میں کیس سکتے ہیں تو بلکو لنہا جا رہے ہیں ایک بار پھر سے دلی میں دلی میں ایک بڑا آندولن کرنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سال کے آخری میں یا اگلے سال کی شروعات میں یہ آندولن دیکھنے کو ملے کیمرمن ویدہ دھر کے ساتھ کلدیف شرما ٹوٹل نیوز ڈلی